اسلام علیکم تو آج ہمارا جو ہے وہ ایمازون کا جو ہے وہ سیکنڈ لیکچر ہے جس میں جو ہے وہ ہم نے ایمازون ایف بی ہولسل کو جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے جو کہ ہمارا ایمازون کا جو ہے وہ پہلا جو ہے وہ کورس ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایمازون ایف بی ہولسل میں جو ہے وہ کتنے سٹیپ ہیں ٹھیک ہے اور ہر سٹیپ کو جو ہے وہ پھر ہم بارے بارے ڈسکس کریں گے تو میں نے آپ کو بسیکلی ریکومنڈ بھی یہ کیا تھا کہ جب ایزا بگنر آپ نے ایمازون پر کام کرنا ہے So I will Amazon FBA wholesale پہ Hostile جب بھی آپ Amazon پہ کام کریں گے چاہے آپ آشان استر پہ کام کریں، چاہے آپی ویجو react کریں تو آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے Amazon FBA households پہ عورت کرنا ہے Amazon FBA wholesale کرنا ہے آن Research nu гo dos pa بس ایک کورش ہوں ہے przepہنس کار سٹارٹ سے لے کے انجر تقارب اس میں کیا کیا سٹیپ میں ہیں اور اس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کس طرح جو ہے پھر ہم اس میں sell generate کرلیں کون کون سے پروڈٹ جو ہے وہ ہم سیل کرتے ہیں اس میں اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ریڈ آوٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر میں آپ کو بتا دوں اس کے بینفیٹ جو ہے وہ کیا ہے اور ایمازون ایف بی ہولسل میں آپ کو کیوں ریکمنٹ کرتا ہوں کیونکہ میں خود بھی جو ہے وہ ایمازون ایف بی ہولسل کر رہا ہوں تو جیسا کہ میں اگر آپ کو دکھاؤں اپنا جو ہے وہ ایمازون سیلر سینٹر پہ تو دیکھیں ایمازون ایف بی ہولسل کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہمارا پروڈکٹ جو ہم چوز کر لیتے ہیں بیچنے کے لیے ہم ایمازون کے ویر ہاؤس میں اس کو بھیج دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے فرسٹ جیسے ہی وہ ایمازون کے ویر ہاؤس میں پہنچ جاتا ہے اور وہ ہمارے اویلیبل میں شو ہو جاتا ہے جیسے ہمارے ایمازون کا سیلر سینٹر ہے جس پہ ہم ساری چیزیں جو ہے وہ منیج کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے یہ ہر چیز آپ کو جو ہے وہ سٹارٹس لے کے اند تک جو ہے وہ بتانی ہے تو آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو فولو کرنا ہے دیکھیں میں آپ کو سیم تو سیم ویسے بتاؤں گا جیسے جو ہے میں ورکنگ کر کے جو ہے وہ سیلر جنریٹ کر رہا ہوں اور پروفٹ بنا رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے یہ نہیں کرنا کہ جیسے کچھ یوٹیوبرز ہوتے ہیں کوئی چیز کہاں سے بتا دی کوئی کہاں سے بتا دی تو میں نے کوئی کمپلیکسٹی جو ہے وہ کریئٹ نہیں کرنی سٹیپ بے سٹیپ جیسے چیزوں کو میں کر رہا ہوں ویسے آپ کو بتانی ہے تو میں بتا رہا تھا اس کے بینیفیٹ یہ ہے کہ جیسے ہی ہمارا پرڈکٹ ایمازون ایف بی اے کے ویر ہاؤس میں جو ہے ایزا ایف بی اے کے لیے جو ہم بھی دیتے ہیں تو اس کے جیسے ہی وہ ایمازون کے ویر ہاؤس میں پہنچتا ہے تو فرس ڈیس سے جو ہے وہ سیل سٹارٹ ہو جاتی ہے کیونکہ ہم پرڈکٹ ہی ایسا چوز کرتے ہیں کہ جس نے بکنا ہی بکنا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم نے لرن کرنی ہے تو دیکھیں اگر آپ دیکھیں آج کا میرا سیل دیکھیں تو یہ سیل سٹارٹ ہوگی ہیں کیونکہ ایسا میں اب صبح کے آلماست دس بج رہے ہوں گے تو سیل سٹارٹ ہوگی ہیں آج کی سیل ستتر ایشاری اٹھاسٹر ڈالر کی سیل سیں ٹھیک ہے چودہ جولائی کی اگر اسی طرح پر تھرٹین جولائی کی سیل دیکھیں تو چار سو ستتر ایشاری اچھار دولر کی سیل سیں سیل سفلکچویٹ کریں گی اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں سیچڈے اور سنڈے یہ جو دو دن ہوتے ہیں ہولیڈے کے دن ہیں اس دوران یہ جو دو دن ہیں ان میں سیل کم آتی ہیں باقی جو باقی ویک کے جو باقی ڈیز ہیں ان میں سیل زیارہ آتی ہیں اس میں منڈے ٹیوزے وینسڈے تھرسڈے فرائیڈے تک جو ہے وہ سیل بہت اچھی آتی ہیں اگر آپ ایچھے سیل دیکھیں تو میری جو سیلیں وہ دو سو انسٹھ شریعت ہے تیس ڈالر کی سیل ہے بارہوں جولائی کی تو یہاں دیکھیں گیارہوں جولائی کی سیل سات سو پچانویں اشاریہ 89 ڈالر کی ہے تو یہ پورا کا پورا سیل کا جو ہے وہ گراف آ رہا ہے تو پر ڈے جو ہے وہ سیل دکھا رہا ہے یہ پورے ویک کا گراف جو ہے وہ یہ جو لاسٹ ویک گزرہ ہے اس گراف کی جو ہے وہ سیل جو ہے وہ شو کروا رہا ہے ٹھیک ہے تو آج تک جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ سیل دکھا رہا ہے اسی طرح اگر میں آپ کو اب تک کی پچھلے دو سال کی سیل دکھاؤں جو ہے وہ میں کر چکا ہوں ٹھیک ہے اگر میں آپ کو اپنی بزنس رپورٹس میں جا کے دکھاؤں تو وہ سیل بہت زیادہ ہیں دیکھیں پچھلے دو سال سے لے کے اب تک جو ہے جو ہم پورڈٹس بیچ رہے ہیں ایک پورڈٹس نہیں بیچ رہے پتہ ہیں ڈیفرنٹ پورڈٹس جو ہے وہ بیچ رہے ہیں تو اس میں میں دکھاؤں آپ کو تو فرسٹ جو ہے وہ جنوری دو ہزار تئیس سے لے کے اب تک کی جو سیلز ہیں وہ ہیں جی آٹھ لاکھ انچاس ہزار آٹھ سن نوے ڈالرز کی یہ سیلز ہیں ٹھیک ہے اور اس پر پروفیٹ بہت اچھا جو ہے وہ اب تک بن چکا ہے آدمست ٹونٹی سے تھرٹی پرسنٹ جو ہے وہ ریٹرن جو ہے آروائی جسے کہتے ہیں وہ جو ہے اس پر ملتا ہے جو ہم بیچتے ہیں امازون پر ٹھیک ہے امازون پر سیل کر کے تو اسی طرح میں نے آپ کو جی ہے وہ امازون اپ بی کی ہول سیلز اس لحے بہت بتائیں ہیں تاکہ جب آپ نے بھی سٹارٹ کرنے ہے تو اموزون اپ بی patterns ça 라کت کرنے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اے اک ایک اس کے سٹیپ کو جو ہے وہ اسے ڈالرز سے سنا ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کوkusقتیکل چیزوں کو لیا ہے آپ نے فضلی تیسے کرنا ہے asgins! اپنا جائے vٹس Müڈ یہا آپ عفان LIVE contradictory آپ جو ہے بہت اچھی جو ہے وہ سیلز جنریٹ کر کے بہت اچھا جو ہے پروفٹ بنا سکتے ہیں تو پچھلے جو ہے فرس لیکچر میں ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا بسکلی ساری کی ساری بیسک چیزیں امازون کی کہ امازون کیا ہے اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ امازون جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی مارکٹ پلیس ہے جس پہ ہم سیل پرچیس کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے کہیں بھی بیٹھ کے جو ہے وہ کچھ بھی بیج سکتے ہیں اور سیم جیسے پاکستان میں دراز ہے لیکن ان سے امازون بہت ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے امازون دنیا کی سب سے بڑی مارکٹ پلیس ہے ٹھیک ہے جو صرف ایک کنٹری میں نہیں ہے صرف یو ایسے میں نہیں ہے وہ بھی بہت سے کنٹری کی مارکٹ پلیس میں میں نے فرس لیکچر میں بتایا تھا وہاں جا کے اس کو جو ہے وہ دیکھتی سکتے ہیں اس کو ڈیٹیل سے جو سن سکتے ہیں تو اسی طرح پھر سیکنڈ پہ ہم نے ریڈ کیا تھا ایمازون موڈلز کو ایف بی ایف بی ایم کو ایف بی ایم میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا سٹرک ایمازون کے ویر ہوس میں بھیج دیتے ہیں جب بھی کوئی آرڈر آتا ہے تو کسٹمر کو جو پروڈٹ ایمازون شپ کرتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر کسٹمر اس کو ریٹرن کرنا چاہے کوئی ایشو ہوتا ہے پروڈٹ میں کوئی ڈیمیج ہو جاتی ہے تو واپس ایمازون کے ویر ہوس میں ہی وہ پروڈٹ آتی ہے ایمازون ساری چیزیں مینج کرتا ہے اور ایف بی ایم میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایف بی ایم میں جو ہے وہ ایک سیلر خود اپنی پروڈٹ کو کسٹمر کو شپ کرتا ہے جب بھی کوئی کسٹمر آرڈر کرے گا تو سیلر اس میں خود اپنی پروڈٹ اپنے پاس رکھتا ہے اور جب آرڈر آئے گا وہ کسٹمر کو شپ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح ایف بی ایم میں یہ ہوتا ہے اور تھرڈ ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا ایمازون کے کورس کو پہلا کورس ایمازون ایف بی ہولسل کا ہے دوسرا ایمازون ایف بی ای اونلین آر بیٹریج کا ہے تیسہ کورس ایمازون ایف بی ریٹیل آر بیٹریج کا ہے چوتھ ایمازون ایف بی ای پی ال کا ہے پرائیویٹ لیبل کا ہے پانچوان جو ہے وہ ایمازون ٹو سٹیپ ڈروپ شیپنگ ایف بی ایم کا ہے میں نے آپ کو سارے کورس بتانے ہیں ٹھیک ہے ریکومنڈ میں آپ کو کروں گا کہ ایمازون ایف بی ای ہولسل کرنا ہے کیونکہ یہ کیوک میتھڈ ہے ایرننگ کا ایمازون پر اس کے علاوہ کچھ بیسی کوسٹن ایزا بیگنر جو ہے وہ مائنڈ میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی بیگنر اس کے ذہن میں جو ہے وہ سوال آتے ہیں کہ میں ایزا بیگنر کیا کام کروں ٹھیک ہے یا پھر وہ سب سے پہلے وہ ہوتا ہے کہ کس مارکٹ پلیس پر کام کروں تو میں نے بتایا تھا کہ یوں سے مارکٹ پلیس بیسٹ ہے کیونکہ اس میں سب سے زیادہ کسٹمر ہیں ٹو تھرٹی اینڈ ٹو ہنڈر ٹھرٹی ملین جو ہے وہ کسٹمر ہے وہاں پہ اور اگر ہم سیلر کی بات کریں تو ون پوائنٹ ون ملین جس سیلر ہیں اور اس میں سے بیاسی پرسنٹ ایٹی ٹو پرسنٹ سیلر جو ہیں وہ جسٹ ایف بیئے کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایٹی ٹو پرسنٹ ایمازون سیلر کیا کر رہے ہیں ایف بیئے کر رہے ہیں یعنی اپنا سٹرک وہ ایمازون کے ویراؤس بھیجتے ہیں جب بھی کوئی آرڈر آتا ہے تو ایمازون خود اس کو جو ہے وہ کسٹمر کو شپ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم کہیں بھی بھیج کے اپنا سٹرک ایمازون کے ویراؤس میں بھیجیں یو ایسے میں اور جو ہے وہ اپنا پوڈٹی سیل کریں تو یہ بہت آسان میتھڈ ہے پھر ایزا بگنر کوسچن ہوتے ہیں کہ ہم جب کر لیں گے تو کیا کریں گے کورس جب ہم سیکھ لیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے تو میں نے بتایا تھا کہ ایزا انویسٹر آپ کام کر سکتے ہیں اگر آپ ایزا انویسٹر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ اپنی کمپنی اوپن کروائیں یو ایسے کے اندر ٹھیک ہے ایک سیلر سینٹر اوپن کروائیں تو آپ کسی کو ہائر کر لیں کسی ایکسپرٹ کو اپنے ہائر کر لیں ٹھیک ہے جس کو کام آتا ہو اچھا اور پروفٹ اسے بھی پروفٹ دیں خود بھی پروفٹ رکھیں یعنی سکسٹی پرسنٹ خود رکھ لیں فورٹی پرسنٹ ہوسے دے دیں اگر نہیں آپ کے پاس انویسٹر تو آپ ایزا ویرچول اسسٹرنٹ کام کر لیں ویرچول اسسٹرنٹ کا کیا مطلب یہ سٹوڈنٹ کے لیے ہوتا ہے جو سٹوڈنٹ ہوتا انویسٹرنٹ نہیں ہوتی تو وہ سیکھ لیں سیکھنے کے بعد انویسٹرز کو ڈھوٹیں کچھ دفرنٹ سائٹس ہیں جہاں سے پہ جا کے ہم ایسے انویسٹرز کو کلائنٹس بولتے ہیں ان کو جو ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں جیسے فائیور ہو گیا اب برک ہو گیا تو ان پہ بھی میں نے آپ کو جو ہے وہ کمپلیٹ جو ہے وہ ایک ایک چیز جو بتانی ہے سکھانی ہے کہ کس طرح ہم یہ کام کرتے ہیں تو آپ ایزا ویچو سیسنٹ کام کر سکتے ہیں تو تیسرے میں بتایا تھا ایزا سیلر آپ کام کر سکتے ہیں ایزا سیلر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سیکھیں ٹھیک ہے سیکھنے کے بعد آپ کے پاس انویسمنٹ بھی ہے آپ کے پاس ٹائم بھی ہے تو آپ اپنا کام خود کریں اس ایزا سیلر جو ہے یعنی کہ اپنی کمپنی open کروائیں آپ اپنا امازون کا سیلر center open کروائیں اور جو ہے وہ پھر جو ہے اس پہ جو ہے آپ اپنا کام سٹارٹ کریں ٹھیک ہے سیم امازون ایف بی ہو سیل میں جس طرح ہم نے جو ہے وہ کام کو سیکھنا ہے ایک ایک چیز کو آپ نے سیم اسی طرح جو ہے وہ اپنی چیزوں کو جو ہے وہ پھر امازون پہ جو ہے بیچنا ہے اس کے بعد آج ہم چلتی ہیں پھر ایمازون fba wholesale میں جو کہ ایمازون کا پہلا جو ہے وہ course ہے اس کو آج ہم نے جو ہے وہ step by step دیکھنا ہے ایمازون fba hole میں نے آپ کو ایک ایک چیز practically سکھانی ہے ٹھیک ہے آپ نے غورتے thoroughly ساری کی ساری چیزوں کو سننا ہے اور ایک ایک چیز کو آپ نے جو ہے وہ دیکھنا ہے ٹھیک ہے میں basically جس طرح practically خود work کرتا ہوں بیٹھ کے آپ کو میں نے وہ same ساری کی ساری چیزیں کر کے دکھانی ہے اور آپ نے پھر same ان کو follow کرنا ہے same to same ٹھیک ہے اور same اسی طرح آپ نے بھی جو ہے وہ ورکنگ کرنی ہے اور انشاءاللہ بہت جل جو ہے وہ آپ کی جو ہے پھر سیلز جو ہے وہ سٹارٹ ہوں گی اور پروفٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوگا تو ایمازون ایف بی اے ہول سیل میں سب سے پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پروڈکٹ ہنٹنگ کا اب یہ کیا ہے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے پروڈکٹ کون سا سیل کرنا ہے دیکھیں بیچیں گے وہی چیز نا جو بکے گی اب کچھ کوئی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں ہم ان کو سلیک تو کر لیتے ہیں لیک تو اسی طرح جیسے حساب لگائیں اب سردیوں میں برف نہیں بکتی ٹھیک ہے تو پاکستان میں تو یہ عام سی بات ہے ٹھیک ہے کہ سردیوں میں تو زائد سی بات ہے برف نہیں بکتی لیکن گرمی میں جو وہ بکتی ہے تو اسی طرح اگر میں آپ کو بتاؤں تو یو ایسے کی اندر ہم نے سب سے پہلے آن لائن یہ چیز سرچ کرنی ہوتی ہے کہ کون سی چیز ہم بیچیں ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں پروڈکٹ ڈھونڈا اگر دیکھیں گر ہم نے غلط چیز کو جو ہے وہ سلیکٹ کر لیا ہے تو وہ ہمارا نہیں بکے گا تو پروڈکٹ ہنٹنگ میں یہ ہم نے ساری کی ساری چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے کہ پروڈکٹ کون سا چوز کریں ٹھیک ہے ڈیٹیل کے ساتھ پریکٹیکلی میں آپ کو میں نے ایک ایک چیز جو اس کی بتانی ہے اچھا پھر جب وہ پروڈکٹ سلیکٹ ہو جاتا ہے پھر دوسرا کام جو ہے وہ ہم نے وہ ہمارا ہے برینڈ فائنڈنگ کا یعنی کہ جو پروڈکٹ ظاہر ہم چوز کریں گے وہ کسی نہ کسی برینڈ کا ہوگا ٹھیک ہے تو بر برینڈ فائنڈنگ میں یہ کریں گے کہ ہم نے گوگل پہ جا کے اس برینڈ کی ویب سائٹ کو نکالنا ہے وہ کیسے نکالنا ہے میں نے آپ کو جو ہے وہ بتانا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ دکھانا بھی ہے ٹھیک ہے ساری سارے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ جو آپ کو سکھانا ہے کہ برینڈ فائنڈنگ کیسے کریں گے کیسے ہم نے اس کی ویب سائٹ کو نکالنا ہے پھر ویب سائٹ پہ جا کے کیسے ہم نے اس برینڈ کا جو ہے وہ جو ہے وہ ڈیٹا نکالنا ہے ڈیٹا یعنی کہ اس کی ای میل اور کنٹیکٹ انفارمیشن کیونکہ ہم نے اس برینڈ سے ہم نے بات کرنی ہے ٹھیک ہے جیسے ہم ویڈس اپ پہ کسی سے بات کرتے ہیں نا برینڈ سے ہم ای میل کے طرح بات کرتے ہیں ٹھیک ہے میل کرتے ہیں انہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں برینڈ کی میل چاہیے تو وہ ہمیں سب سے پہلے اس کی ویب سائٹ ڈھونڈنا ہوگی وہاں سے جا کے اس کی ویب سائٹ سے ایزیلی جو ہے وہ میل مل جاتی ہے ٹھیک ہے یہ کام کرنا ہے پھر تیسرا تیسرا کام جو ہے وہ برینڈ اپروول ہے ٹھیک ہے جب ہم اس کا میل مل جائے گا اس کے بعد ہم نے اس کو کیا کرنی ہے ہم نے اس کو میسیج کرنا ہے کیا کہ ہم نے تمہارا جو ہے وہ پرڈٹ سیل کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اچھا بکر ہے ہمارے کیٹ میں ہمیں آپ کی کوالٹی پسند آ گئی ہے تو کانڈی ہمیں اپروول دو اس کو بیچنے کے لیے دیکھو برینڈ ہر کسی کو اپنا پرڈٹ سیل نہیں کرنے دیتا کچھ برینڈ ہیں جو علاو کرتے ہیں کہ آپ ہمارا پرڈٹ جائے وہ بیچو ٹھیک ہے لیکن کچھ برینڈ ایسے ہوتے ہیں جو رسٹرکٹیڈ ہیں ایمازون پر وہ کہتے ہیں صرف ہم بیچیں گے ہماری لاوہ کوئی نہ بیچے ٹھیک ہے تو پھر ایسے پرڈٹس بھی ہم چوز نہیں کرتے ایسے برینڈ کے پرڈٹس کو بھی ہم ہاتھ نہیں لگاتے کیونکہ ہاتھ لگائیں گے تو الٹا وہ ایمازون کو کمپلین کریں گے ایمازون کیا کرے گا ان ریٹرن ہمارا چاہے وہ ایمازون کا سیلہ سینٹر بند کر دے گا تو ہم نے یہ کام بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے تو اس لیے سب سے پہلے ہم برینڈ کو میل کریں گے اسے اپروول لیں گے ٹھیک ہے اسے اپروول لیٹر ملتا ہے ٹھیک ہے لیٹر آف آتھرائزیشن اسے بولتے ہیں وہ لیں گے اسے ٹھیک ہے یا پھر برینڈ ہمیں اپنی انوائس دیتا ہے ٹھیک ہے انوائس وہ چیز ہوتی ہے انوائس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی سے کوئی چیز بائی کرتے ہیں تو ان ریٹرن وہ ہمیں ڈیٹیل بنا کے دے دیتا ہے کہ اتنے کی یہ چیز تھی آپ کی اتنے پیسے ہیں آپ کے ٹھیک ہے تو سارے سارے انفارمیشن ہوتی ہیں اس میں برینڈ کی بھی ہوتی ہے جو ہے وہ سیلر کی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے سیلر وہ ہوتا ہے جو چیزوں کو بیجتا ہے وہ سیلر ہوتا ہے تو اس طرح ہم برینڈ سے جو ہے وہ اپروول لیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھنا ہے پریکٹیکلی کہ یہ ہم نے کام کس طرح کرنا ہے چوتھے نمبر پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر برینڈ سے ہم پروڈٹ نہیں لیتے تو ہم چوتھے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ برینڈ کے نا آگے اوٹھینٹک ہول سیلر ہوتے ہیں یا ڈسٹریبیوٹر ہوتے ہیں برینڈ سوےٹ کارنے ہیں دیکھ لیتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کے آتھینٹک ہول سیلر اور ڈسٹریبیوٹر سے بھیру ہم پہلے ہم پر لیکنے ہیں کو پہلے ہم پر لیکنے ہیں اور نہیں ہیں کریں گے اگر ہم برینڈ سے نہیں خرید تو ٹھیک ہے جب ہمیں اب جب ہمارا ایک پرڈکٹ چوز ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم نے پانچویں نمبر پہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کو اپنے ایمازون کے سیلر سنٹر پہ لسٹ کیسے کرنا ہے اسے کہتے ہیں می ٹو لسٹنگ یہ کیسے کر رہیں گے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے ہمارا ایمازون کا سیلر سنٹر تو یہ سارے اس کے فیچر ہے یہ ہمیں سارے کے سارے سیکھنے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں اسی پہ جو ہے وہ ہم نے اپنی پرڈکٹ کو جو ہے وہ لسٹ کرنا ہوتا ہے جب ہم ایک پرڈکٹ جو ہے وہ اپنی فائنڈ کر لیتے ہیں select کر لیتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مارکٹ میں اچھا بھی کر رہا ہے تو پھر ہم اپنے اس ایمازون کے سیلر سنٹر پہ جو ہے وہ اس کو لسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس ایمازون کے سیلر سنٹر پہ کس طرح ہے اس کو لسٹ کریں گے سارے کام کیسے کریں گے کیسے مینج کریں گے چیزوں کو ٹھیک ہے جب اس پر لیسٹ کرتے ہیں بعد میں ہی کسٹمر جو ہے وہ ہماری ہمیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ بھی اس پردک کو بیج رہے تو یہ کام کیسے کریں گے یہ ہم نے پریکٹیکلی سارا کام دیکھنا ہے چھٹے نمبر پر جائے وہ شپمنٹ پلان کریشن شپمنٹ پلان کریشن میں یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنا پروڈکٹ ایمازون کے کام کیسے کریں گے یعنی کہ ایمازون کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ یہ والا پروڈٹ جو ہے وہ بیج رہے تو شپمنٹ پلان کریشن میں سارے کی ساری یہ چیزیں جو ہم نے ریڈ کرنی اور پریکٹیکلی ان کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہ سارا کام بھی ہماری اس ایمازون کے سیلر سینٹر کے دھرو ہوتا ہے کیونکہ ایمازون کو ساری کی ساری چیزوں کا جو ہے نا وہ یہاں سے پتہ چلے گا ایمازون سیلر ایمازون سیلر سینٹر سنٹر سا کہ یہ بندہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے اور ایمازون سیلر سینٹر کون کریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو پھر جا کے جو اس کے پر کام سٹارٹ کرے گا اور ویٹیل اسسسٹنٹ جو آگے اُنھے یہ کہاں سے ملے گا ویٹیل اسسسٹنٹ کو یہ جو ہے وہ انویسٹر دے گا ٹھیک ہے اور کلائنٹ دے گا خود با خود ٹھیک ہے ہماری میل پہ جو ہے وہ اس کی اسیس میں پروائیٹ کر دیتا ہے اسے چائل اسس کہتے ہیں ٹھیک ہے چائل میں یہ ہوتی ہے کہ یہ سارے کے سارے فیچر ہم اپنی میل پہ جو ہے وہ اس کو منیج کرتے ہیں مطلب پورا پورا سیلر سینٹر مل پہ سینٹ dessیں سیم اسی طرح اور پھر ہم اپنیaki mail میں لوگا کرکے سارا ہم کو موجود کرektے ہیں سارے کی جسم کو منج کرتے ہیں client بھی دیکھتے رہتا ہے جو انویسٹر وہ بھی چیزوں کو دیکھتے رہتا ہے اور یہاں پہ بیٹے ہم بھی جو ہے as a virtual assistant چیزوں کو منج کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے بھی سیکسٹ کرنے گے ان کو salec Paige اس طرح ملے گا لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چیزوں کو سیکھنا ہے آنا چاہیے ٹھیک ہے salec لیتے ہیں لیکن اس کو اوپن کروانے کا فائدہ یہ تب ہی ہوگا نا جب آپ میں چیزوں کا پتہ ہوگا ہمیں آتی ہوں گی پریکٹیکلی ساری کے ساری چیزوں کا میں دیکھا ہوگا کہ کیسے کیا کرنا ہے تو شیپمنٹ پلان کریشن میں ہم نے یہی ریٹ کرنا ہے کہ کس طرح ہم نے اپنا پروڈکٹ جو ہے وہ ایمازون کے ویرہاوس میں بھیجنا ہے اور کس طرح ایمازون کو پتہ چلے گا کہ یہ بندہ یہ والا پروڈکٹ جو ہے وہ میرے ویرہاوس میں بھیجنا چاہا رہا ہے اور ایمازون پر بیجنا چاہا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح یہ شیپن پلان کریشن میں سارا کے سارا ہم نے ٹھیک ہے تو جب ہمارا پروڈکٹ ایمازون کے ویرہاوس میں پہنچ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہوتی ہے انونٹری منیجمنٹ انونٹری منیجمنٹ میں ہم نے کیا ریڈ کرنا ہے کہ دیکھیں جو پروڈکٹ ہم بیچ رہے ہیں اس کو اور سیلر بھی بیچ رہے ہیں مارکٹ میں ٹھیک ہے صرف ہم نہیں بیچیں گے اور بھی ایف بی سیلر کیونکہ ہم بھی ایف بی سیلر ہوں گے ایف بی سیلر کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹ کو ایمازون کے ویرہاوس میں بھیج رہے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایف بی ایم موڈل ہے ایمازون کا ایف بی ایمازون کے دو ہی موڈل ہے نا ایک ایف بی ایم موڈل ہے تو یہ ایمازون کا ایف بی اے موڈل ہے ایمازون ایف بی اے mijسل جو ہے یہ ایف بی اے موڈل ہے یہ نہیں ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنا پروڈکٹ ایمازون کے بیرہ host میں بھیجیں گے اور کسٹمر جب بھی کوئی order آئے گا تو کسٹمر کوme Finish Amazon کرے گا تو انونٹری منلجمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ یہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اور بھی جو ہے وہ ایف بی اے سیلر اس پرڈر کو بیچ رہے ہوں گے اگر سپوز کیا آلریڈی تین ایف بی ایس سیلر اس کو بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے تو چوتے ہم ہوں گے اگر ہم بھی بیچنا شروع کریں گے اگر آلریڈی چار بیچ رہے ہیں اس پرڈرٹ کو تو پانچ بھی ہم ہوں گے تو دیکھیں نا اب وہ بھی اپنی پرائز کو کم کریں گے کہ لوگ ہم سے خریدیں تو اسی طرح انونٹری منیجمنٹ میں یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم بھی پھر اپنی پرائز کو دیکھیں گے ہم بھی اتنا کم کریں گے کہ جہاں تک ہمیں پروفٹ بچ رہا ہوگا ٹھیک ہے جہاں تک ہمیں پروفٹ بچ رہا ہوگا پھر اتنا ہم اپنی پرائز کو کم کریں گے اور اس میں جو ہے وہ پھر ہم سیلز لیں گے ظاہر ہے کسٹمر اس پرڈرٹ کو اسی سے خرید دے گا جس کی جو ہے وہ پرائز جو ہے وہ کم ہوگی اور پرائز جس کی کم ہوگی اسی سے جو ہے وہ کسٹمر بائی کرے گا تو انونٹری منیجمنٹ میں یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے جو ہے وہ دیکھنی ہے کہ کس طرح ہم نے پرائز کم کرنی ہے زیادہ کرنی ہے اور کس طرح جو ہے وہ ہم نے سیلز جو ہے وہ لینی ہے اور انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم نے پریکٹیکلی اب ایک ایک چیز کا جو وہ سٹارٹ کرنا ہے اور اگر آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی پھر چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا اور سمجھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لئے میں آج اس کو پریکٹیکلی سٹارٹ نہیں کرتا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم جو ایمازون ایف بی ہول سل کا جو فرس ٹیپ ہے پرڈکٹ ہنٹنگ جو ہے وہ کیسے کرنی ہے پرڈکٹ کو کیسے سلٹ کرنے ہے انشاءاللہ اس کو جب وہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ جو وہ ڈسکس کرنا ہے ٹھیک ہے اور آج کے لیے یہی ہے کہ ہم نے ایمازون ایف بی ہول سل کے بارے میں جو دیکھا ٹھیک ہے کہ اس میں کتنے سٹیپس ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم نے اس کے بینفیٹ دیکھے آپ کو میں نے سیلز وغیرہ دکھائیں کہ کسنا سیلز آتی ہیں میں نے اپنی آپ کو جب وہ سیلز دکھائی ہیں اور ہم نے جو ہے وہ فرسٹ لیکچر کی چیزوں کو تھوڑا دسکس کیا ہے تو انشاءاللہ جب وہ ہم نیکس لیکچر میں ایمازون ایف بی ہول سل کا جو فرس ٹیپ ہے پرڈکٹ ہنٹنگ کا اس کو پریکٹیکلی دیکھیں گے اوکی تینکیو اللہ حافظ